اس فصل کو لگانے کے بعد میں آپ کے کھید میں یوریا کی ضرورت نہیں پڑے گی کسان ساتھیو یہ ہے سنائی کی فصل یہ ہے ایک ہری کھا دے اور اگر اس فصل کو آپ اپنے کھید میں لگاتے ہو تو اس فصل کو لگانے کے بعد میں آپ کو کھید میں یوریا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کی فصل کا اتپادن لگ بگ دو گنا ہو جائے گا کس پرکار ہو جائے گا اور یہ فصل کس پرکار کاری کرتی ہے اس کی ساری جنکاری آج میں آپ کو بتاؤں گا کسان ساتھیو یہ سنائی کی فصل ہے اور یہ کھری کھا دے اگر اس کو ہم کھیت میں لگاتے ہیں اور اس کو پھول آنے کی عوستہ میں ٹیکٹر کے دوارا مٹی میں پلٹ کر مٹی میں ملا دیتے ہیں تو اس میں سے جمین کو نائٹروجن کی پورتی ہو جاتی ہے اور اورگینک کاربن کی پورتی ہو جاتی ہے جس سے آپ جو اگلی فصل لگاؤ گے اس فصل میں آپ کا اتپادل لگ بگ دو گنا ہو جائے گا اس فصل کا ایک ویسے دھیان رکھے پھول آنے کی عوستہ ہو یعنی کہ اس فصل کو لگانے کے پیتالیس سے پچاس دنوں بعد جب پھول آنے کی عوستہ ہو اس عوستہ میں اس کو ٹیکٹر کے دوارا یا روٹاویٹر کے دوارا آپ اس کو مٹی میں ملا دے ہوئے مٹی میں یہ ملنے کے بعد میں سڑ جائے گی گھل جائے گی جس سے آپ کے جمین میں نائٹروجن کی پورتی ہو جائے گی یوریا سے ہمیں نائٹروجن کی پورتی ہوتی ہے اور اس فصل سے ہمیں نائٹروجن کی پورتی ہوتی ہے لیکن یوریا سے صرف نائٹروجن ملتا ہے لیکن اس پودے سے ہمیں اورگینک کاربن ملتا ہے کسان ساتھیوں اپنی جمین میں جتنا زیادہ اورگینک کاربن ہوگا وہ مٹی اتنی زیادہ اوبجاو ہوگی اس مٹی میں اتنے زیادہ بھی ایکٹری ایکٹیو رہیں گے اور اس میں رندر زیادہ ہوں گے جس سے وہ مٹی بہت زیادہ اوبجاو ہو جائے گی اور اپنے جو بھی فصل لگائیں گے اس میں ہمیں بہت شاندہ ریزال دیکھنے کو ملے گا اگر آپ بھی اپنے کھیت میں کم اتپادن سے پریشان ہو گئے ہو اور بار بار آپ کی فصل کا کم اتپادن ہو رہا ہو تو ایک بار یہ سنہی لگا کر ضرور ٹرائی کریں یہ بہت شاندہ رہی کھا دے اور یہ اپنے فصل کے لئے بہت زیادہ اچھی رہتی ہے کسان ساتھیوں اپنے کھیتی سے سمندی تیسی محتوی پون جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جانکر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو اون ضرور کر دیں